ویلکم بیک بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے اسے میں حکومت سندھ نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذرت کر لی ہے الیکشن کمیشن میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سمات ہوئی جس میں سندھ حکومت کی فوری بلدیاتی الیکشن کرانے سے معذرت جبکہ دوسری جانب وزارت داخلہ کا فورسز فراہم کرنے سے بھی انکار آئی جیس سندھ کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی حمایت آئی جیس سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ دو ہزار پندرہ میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں سترہ افراد حلا اور تیس افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں سترہ ہزار اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق مناسب فیصلہ دیں گے چھوہرے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سمات ہوئی سندھ حکومت کی فوری بلدیاتی الیکشن کرانے سے معذرت رزارت داخلہ کا فورسز فراہم کرنے سے بھی انکار جبکہ آئی جسند غلام نبی میمن کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی حمایت غلام نبی میمن نے کہا کہ دوزار پندرہ میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں سترہ افراد ہلاک اور تیس افراد زخمی ہوئے تھے جبکہ اس وقت کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں سترہ ہزار اہلکاروں کی کمی کا بھی سامنا ہے الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ایک مناسب فیصلہ دیں گے اور اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ آج بلدیاتی انتخابات کے حوالے سیلیکشن کمیشن میں سمات ہوئی ہے جس میں وسیم افطر نے استدعہ کر دی ہے مردم شماری حلکہ بندیاں اور ووٹر فہرستوں پر اعتراضات دور ہوں پھر بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں کہا کہ مردم شماری میں کراچی کی آدھی آبادی کم کر دی گئی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے کراچی میں حلکہ بندیوں پر بڑے پیمانے پر خامیہ ہیں وسیم اختر نے کہا کہ ایک حلکہ بیس ہزار جبکہ دوسرا حلکہ اسی ہزار افراد پر مشتمل ہے مردم شماری پر اعتراضات سی سی آئی میں لے کر جائیں گے ساتھی ساتھ مردم شماری پر اعتراضات کے نے الیکشن کمیشن متعلقہ فورم نہیں ہے ایسا کہنا ہے سابق میئر کراچی وسیم اختر کا جبکہ الیکشن کمیشن میں ووٹر لسٹوں میں خامیہ دور کرنے کے لیے کوشش کی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا وسیم اختر کو جبا کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے سینسس میں کراچی کو آدھا گن دیا گیا اس کے بعد جو ہمارے خدشات ہیں جس کے حوالے سے ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے کوٹس میں بھی موجود ہیں کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے آنے والا جو میر ہو الیکشن کے بعد وہ اس قابل ہو کہ اس کے پاس فائنینچل ایڈویسٹیٹیو اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے مسائل حل کر سکے جو سپریم گورٹ کا آرڈر ہے اس کو ان لیٹر ان سپریٹ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد سینسس اور ہلکا بندیاں ساری سیاسی جماعتیں اختلاف رائے رکھتی ہیں اس حوالے سے کہ ہلکا بندیاں میں جیری مینڈرنگ ہوئی ہے ہلکا بندیوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں تو میری ریکویسٹ آنوربل کمیشن سے یہ تھی کہ اس فیکٹر کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے اور ایسا وقت دیا جائے کہ ہلکا بندیاں بھی ہو جائیں ڈیلمیٹیشن کے حوالے سے ووٹر لسٹ میں جو ایشوز ہیں وہ ریزولف ہو جائیں یہ جب تک معاملات نہیں ہوں گے اور الیکشن ہو جائیں گے اور میئر پھر ویڈاوٹ پاورز ہوگا تو کیا فائدہ ایسے الیکشن کا جو سپریم گورٹ کا آرڈر ہے اس کو ان لیٹرن سپریٹ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے ترجمان سے نکومت ویڈمنسٹریٹر کراچی ویرسر مرتضی وحب کا دو ٹوک موقف سامنے آگیا کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکمل سیکیورٹی ہو مرتضی وحب نے کہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات موقر کرنے کی استدعا کی گئی ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکمل سیکیورٹی ہو سیلاف کی وجہ سے حالات بہت مشکل ہیں اکیل حکومت حالات سے نہیں نمٹ سکتی شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات دوے دن کے لیے ملتبی کیے جائیں مرتضی وحب کہتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات موقر کرنے کی استدعا کی گئی ہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکمل سیکیورٹی ہو سیلاب کی وجہ سے حالات بہت مشکل ہیں اکیلے حکومت حالات سے نہیں نے مر سکتی شہر کراچی میں بلدیات انتخابات نوے دن کے لیے ملتوی کیے جائیں جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے اس وقت پوسیبل نہیں ہے کہ ہمارے جو پولیس اہلکار جن کو ہمیں شمالی سن سے کراچی کی طرف حیدرباد کی طرف ان کو منتقل کرنا تھا وہ ہمارے لیے اس وقت پوسیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے تقریباً کوئی ساڑھے سترہ ہزار افسران ہیں اہلکار ہیں جن کا شوٹ فال ہے سندھ پولیس کی جانب سے جس کی وجہ سے ہم جو ہیں الیکشن فلال نہیں کرا سکتے ہم نے الیکشن کمیشن کو کنوے کیا کہ سندھ کابینہ نے ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمارے قانون کا سندھ لوکل گورنمنٹ ایٹ کا سیکشن چونتیس صوبائی کابینہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کابینہ ڈیٹ کے اندر بدل کر سکتی ہے اور ان حالات کی وجہ سے کابینہ نے دس نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ نوے روز کے لیے الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اور ان دی مین ٹائم الیکشن کمیشن کے ساتھ سندھ حکومت کنسلٹ کرے گی اور کنسلٹ کرنے کے بعد نئی تاریخ کا تائین کر دیا جائے گا تو یہ سارے تمام گزارشات ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے کی امید جماعت اسلامی کراچی حافظ نعم اور احمان نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتی ہیں باقی جماعتیں مل بھی جائیں تو ہم کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑیں گے سیلا متاثرہ علاقوں میں رینجرز اور پولس کے اتنے اہلکار نہیں جتنے سندھ حکومت کہہ رہی ہے فوج تو ہماری زیادہ ہے فوج کو بلائیں اور بلدیاتی انتخابات کا انقاط کریں امید جماعت اسلامی کراچی حافظ نعم اور احمان کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بلدیاتی انتخابات سے راہ فرار اختیار کرتی ہیں باقی جماعتیں مل بھی جائیں ہم کراچی کی عوام کا مقدمہ لڑیں گے سیلا متاثرہ علاقوں میں رینجرز اور پولس کے اتنے اہلکار نہیں جتنے سندھ حکومت کہہ رہی ہے فوج کو بلائیں فوج تو ہماری زیادہ ہے فوج کو بلا کر بلدیاتی انتخابات کا انقاط کروائے جائے مردم شماری تو خود پی ٹی آئی اور ایمکی ایم کی حکومت نے نوٹیفائی کیے کراچی کی عادی عبادی کھا گئے نوٹیفائی کیا اس کو نون لیگ نے کروائی تھی مردم شماری اور پی ٹی آئی اور ایمکی ایم نے نوٹیفائی کی اور پھر کہتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے حلقہ بندیوں پر ان کو بیتاشا موقع ملا ہماری بھی ریزرویشن ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کام کو نہیں کروایا اسی طرح سے تمام وہ چیزیں جن کا تعلق الیکشن کی شفافیت سے وہ ٹھیک ہونی چاہیے لیکن بہانہ بنا کر الیکشن ڈلے نہیں ہو سکتا آج ہم نے بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ رکھا ہے جتنی آئین کی شقے ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں جو الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ کا اس کے مطابق بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس میں اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور اپنا اختیار استعمال کرے ہمیں یہ تعداد سندھ آئی کورٹ پہ پیش کی گئی تھی ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے اور خود جو سندھ پولیس نے تعداد دی ہے اس کے مطابق بھی ہم نے بتایا ہے کہ جو آج انہوں نے بیان دیا کہ سترہ ہزار پولیس اہلکاروں کی دیفیشنسی ہے ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق ایسا نہیں ہے رینجرز نے کل آئی کورٹ میں کہا ہے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں اسی طرح سے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے اس کا اختیار ہے آئین کی آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کے تحت کہ وہ فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں وہ ایف سی کو بھی طلب کر سکتے ہیں وہ پنجاب پولیس کو بھی طلب کر سکتے ہیں وہ رینجرز کو بھی طلب کر سکتے ہیں اور کسی بھی محکمے کو الیکشن کرانے کے لیے طلب کر سکتے ہیں اور ہم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے کراچی کے عوام کی طرف سے بات رکھی کہ آپ اگر اپنا اختیار استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے خلاف آپ کا اور جمہوریت کے خلاف یہ کام ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خورمشیر زمان کی سن حکومت پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں کہ کراچی میں ولدیات انتخابات کو ملتوی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے سن میں پندرہ سالوں سے نالائکوں کا ٹولہ بیٹا ہے پیپلز پارٹی جان بوجھ کر شہروں کو منجھ دڑوں میں تبدیل کرنا چاہتی ہے سن کے اندرون علاقوں میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے خورمشیر زمان نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گھوٹکی میں ایک ڈی ایس پی کو مار دیا گیا کل مختیار کار کو قتل کر دیا گیا حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں سند حکومت کے نمائندے بھنگ پی کر سو رہے ہیں کراچی میں ولدیات انتخابات کو ملتوی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے سن میں پندرہ سالوں سے نالائکوں کا ٹولہ بیٹا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جان بوجھ کر شہروں کو منجدڑوں میں تبدیل کرنا چاہتی ہے خورمشیر زمان کی سند حکومت پر لفظی گولہ باری کہا کہ سند کے اندرون علاقوں میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے گھوٹکی میں ایک ڈی ایس پی کو مار دیا گیا جبکہ کل کراچی کے علاقے مگوپیر میں مختیار کار کو قتل کر دیا گیا حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں سند حکومت کے نمائندے بھنگ پی کر سو رہے ہیں انصاف ہاؤس میں پریس کانفرس کرتے ہوئے خورمشیر زمان اور ارسلان تاج پیپلز پارٹی اور ایمکیم پاکستان پر برس پڑے خورمشیر زمان کا کہنا تھا کہ کراچی کسی کی جاگیر نہیں کہ ان کی مرضی کا ایڈمنسٹریٹر آئے گا پیپلز پارٹی اور ایمکیم بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی انہیں خوف ہے کہ میئر تحریک انصاف کا نہ آجائے پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ ہمارے حالات شہر کراچی کے اندر بہت خراب ہیں اور اگر بلدیاتی الیکشنز ہو گئے تو ہم نے تاریخی ہر اس کو ہم نے فیس کرنا ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے جس کے ذریعے شہر کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشنز نہ کرائے جائیں تو بلدیاتی الیکشنز نہ کرانے کا طریقہ ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ ان کو وہاں بھیج دیا جائے صرف ایک خوف ہے صرف ایک ڈر ہے ان دونوں دو نمبر سیاسی جماعتوں کو کہ پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کے اندر مہر آ جائے گا ہیدر آباد میں ان کی حکومت بن جائے گی لہٰذا کوئی نہ کوئی راستے اختیار کرو اور اس سے بھاگو یہ تو بھاگ رہے ہیں ارسلان تاج کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سند اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہا ہے کیونکہ یہ اپنے ہی لوگوں سے خوفزدہ ہیں انہیں ڈر ہے کہ ان کے اپنے لوگ سلاب کی تباہی پر بات کریں گے کہ سند اسمبلی کا اجلاس صرف اس لیے نہیں بلایا جا رہا کہ بڑی تعداد میں پیپرز پارٹی کے عراقین سند اسمبلی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوکے جو سلاب میں تباہ حالی آئی ہے جو بنیاد بنی ہے تباہ حالی کی اس کے اوپر وہ عراقین بات کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہنا تھا اور یہاں شامل کریں گے عدالتی خبر آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں کراچے کے مختلف ازلا کی ہلکہ بندیوں کے خلاف ایم کیون پاکستان کی چھے درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت کا دیگر درخواستوں میں بھی الیکشن کمیشن کو فریق بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو دلائل کے لیے تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ اس کیس کی سمات 13 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں کراچے کے مختلف ازلا کی ہلکہ بندیوں کے خلاف ایم کیون کی چھے درخواستوں پر سمات عدالت کا دیگر درخواستوں میں بھی الیکشن کمیشن کو فریق بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو دلائل کے لیے تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ سمات 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچے ڈیویجن کا اہم اجلاس منفق ہوا بلدیات انتخابات پارٹی کی تنظیم نو سمیت دیگر امور پر تباتلہ خیال کیا گیا نسار احمد کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کراچے ڈیویجن نے تمام ازلا کی تمام یوسیز اور ووٹس کی سطح پر بلدیات انتخابات کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں کراچے کے تمام ازلا میں سٹی ایریاز یوسیز اور ووٹس کی سطح پر تنظیم سازی کو حتمی شکل دی جائے پیپلز پارٹی کراچے ڈیویجن کے صدر سعید غنی بولے کہ ہم ہمیشہ بلدیاتی انتخابات کے نئے تیار ہیں سعید غنی نے کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جل سے جل منقض ہوں یہ تاثر سرسر غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کراچے اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی کراچے ڈیویجن کا ہم اجلاس منقض ہوا جس میں بلدیاتی انتخابات پارٹی کی تنظیم نو سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا ملسار احمد خودوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کراچے ڈیویجن نے تمام ازلا کی تمام یوسیز اور تمام وارڈز کی سطح پر بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں کراچے کے تمام ازلا میں سٹی ایریاز یوسیز اور وارڈز کی سطح پر تنظیم سازی کو حتمی شکل دی جائے سعید غنی بولیں کہ ہم ہمیشہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہیں جبکہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات جل سے جل منقض کیے جائیں یہ تاثر سرہ سر غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کراچے اور ہیدراباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں چاہتی اور اب خبر شامل کریں گے سن کے گورنر کامران خان ٹسوری کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شوہر کراچی میں منفرد ڈیزائن اور جدت پر مپنی الیکٹرک بس سے متعارف کروا دی گئی ہیں گورنر سن کامران خان ٹسوری کا صحافیوں کے حمراہ جدید الیکٹرک بسوں میں آزمائشی سفر اس موقع پر گورنر سن کامران خان ٹسوری کا کہنا تھا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں بلکہ ملک کو بچانے کا ہے قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ملک کو بچانا ہے یا پھر کسی کی سیاست کو بچانا ہے گورنر کامران ٹسوری نے کہا کہ میرا عہدہ آئی نہیں ہے اگر میرے پاس اختیارات ہوتے تو کراچی سمیس سوبے بھر کو صحت و تعلیم اور سفری سہولیات سے نواز دیتا کامران ٹسوری نے یہ بھی کہا کہ میرے اختیار میں ہوتو سندھ اور کراچی والوں کو سب کچھ دے دوں شہر کراچی میں منفرڈ ڈیزائن اور جدت پر مبنی الیکٹرک بسیں متعرف گورنر سن کامران خان ٹسوری کا صحافیوں کے ہمراہ جدید الیکٹرک بسوں میں آزمائشی سفر کے موقع پر کہنا تھا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے بلکہ ملک کو بچانے کا ہے اب قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ملک کو بچانا ہے یہ کسی کی سیاست کو بچانا ہے گورنر سن نے کہا کہ میرا اہدائی نہیں ہے اگر میرے پاس اختیارات ہوتے تو کراچی سمیس سوبے بھر کو صحت تعلیم اور سفری سہولیات سے نماز دے گا گورنر سن نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے اختیار میں ہو تو میں سندھ اور کراچی والوں کو سب کچھ دے دوں اچھے کے باسیوں کو مزید سفری سہولیات فرہم کرنے کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور مضبط قدم منفرد ڈیزائن اور جدد پر مبنی الیکٹرک بسیں متعارف کروا دی گئیں جس کا گورنر سن کامران خانٹی سوری نے صحافیوں کے ہمراہ آزمائشی سفر بھی کیا میڈیا سے گفتگو میں گورنر سن نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتر نہیں میرے بس میں ہو تو کراچی سمیت صوبے بھر کو صحت و تعلیم اور سفری سہولیات سے نواز دوں سندھ حکومت نے یہ ایک اچھا اقتام کیا ہے اور اس کو سرہانہ چاہیے چیف منسل صاحب کو ٹرانسپورٹ منسٹر کو اور جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ ساری کوششیں عوام کے لیے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں آلیہ بارشوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلیٹ اور ڈیفینس کلاس بھی بلکل نیچے چلی گئی ہے ان کے گھروں میں بھی اسی طرح پانی بھر گیا اور وہ نکال رہے تھے جیسے سینٹرل لیاکت آباد میں لوگ پانی نکال رہے تھے اور جو معیشت کی حالت ہے اس وقت ملک میں تو اب وہ میڈل کلاس کا طبقہ بھی ختم ہو گیا ہے لیکن آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے میں سندھ حکومت اس سے بات کروں گا کہ ہر روٹ کے اوپر یہ بس چلنی چاہیے بلا امتیاز چلنی چاہیے دورانی گفتگو گورنس سندھ نے فارو ستار کو اپنا جگری دوست قرار دے ڈالا کہا کہ خواہش ہے وہ جلد پارٹی میں شامل ہوں فارو بھائی ہم سب کے بھائی ہیں اور وہ جگد بھائی ہیں اور ہماری پارٹی ہمارے رابطہ کمیٹی کے سارے میمبران ہمارے بوٹر سپورٹر سب چاہتے ہیں کہ فارو بھائی دوبارہ امکیم پاکستان میں آئیں اور اس کے لیے مجھ سمیت سارے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن فارو ستار بھائی نے کچھ ایسی باتیں رکھی ہیں جس کے اوپر رابطہ کمیٹی اس کا حل نکال رہی ہے ہماری خواہش تو یہ تھی کہ فارو بھائی غیر مشروط طور پر جیسے میں آگیا ایسے آ جائیں لیکن فارو بھائی بڑے ہیں انہوں نے اگر کسی خواہشات کا اظہار کیا ہے تو اس کا راستہ رابطہ کمیٹی نکال رہی ہے گورنس سندھ نے مزید کہا کہ مولا جڑ امران خان کے حامی اس وقت اس کی سیاست نہیں بلکہ ملک کو بچائیں کوشش کرے کوئی بھی ملکی و بین الاقوامی سازش کا حصہ کسی صورت نہ بننے پائے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹیف آفیسر سی اے او کراچی وارٹر ان سیبرج بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کی کاوش رنگ لے آئیں ترجمان وارٹر بورڈ کے مطابق وارٹر بورڈ کے شہید افسر فرقان اختر کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی اے او وارٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کیس کی مسلسل پیروی کرتے رہے جبکہ ترجمان وارٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ سید فرقان اختر کو یکم نومبر کو فلٹر پلوٹ کے قریب شہید کر دیا گیا تھا سید فرقان اختر کے قتل کا مقدمہ منگو پیٹ تھانے میں درج ہے جبکہ سی اے او وارٹر بورڈ انجینئر سید صلاح الدین احمد کی کاوش رنگ لے آئی ہیں ترجمان وارٹر بورڈ کے مطابق وارٹر بورڈ کے شہید افسر فرقان اختر کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے سید صلاح الدین احمد کیس کی مسلسل پیروی کرتے رہے سید فرقان اختر کو یکم نومبر کو فلٹر پلانٹ کے قریب شہید کر دیا گیا تھا ترجمان وارٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ سید فرقان اختر کے قتل کا مقدمہ منگو پیر تھانے میں درج کر لیا گیا ہے منگو پیر پولیس ڈسٹرک ویس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے منگو پیر کے علاقے فلٹر پلانٹ کے قریب یکم نومبر کو وارٹر بورڈ کے سپروائزر سید فرقان اختر والد حبیب الرحمن کو شہید کرنے والے ملزم ایوب والد امداد حسین کو بلاخر گرفتار کر لیا گیا ہے منگو پیر پولیس ڈسٹرک ویس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزم ایوب کو حراست ملے کر مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ واقعہ ڈکیتی مضاہمت کے دوران موٹر سائیکل چھیننے کے دوران پیش آیا ہے جبکہ واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل ملزم کے قبضے سے برامت کر لی گئی ہے اور ملزم سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا نائن ایم ایم پیسٹر بما ایمونیشن سمیت موبائل فون نکدی اور دو عدد موٹر سائیکلز بھی برامت کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ ملزم کے فرار ساتھی کی بھی شناخت کر لی گئی ہے جس کی گرفتاری کے لیے مسلسل کاروائیاں کی جا رہی ہیں پولیس ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ملزم ایوب متعدد وارداتوں میں ملوث ہے جس کی تفتیش کی جا رہی ہے ترجمان وارٹر بورٹ کے مطابق سی ای او وارٹر بورٹ انجینئر سید سلاؤدین احمد کی گاوش رنگ لے آئی ہے کیونکہ سی ای او وارٹر بورٹ شہید فرقان اختر کیس کی مسلسل پیروی کرتے رہے ہیں اس موقع پر سی ای او وارٹر بورٹ کا کہنا تھا کہ منگوپیر پولیس نے آج اہم کامیابی حاصل کر لی ہے جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ شہید سید فرقان اختر کے قتل میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے واضح رہے منگوپیر کے علاقے فلٹر پلانٹ کے قریب شہید کیا گیا تھا اور یہاں آپ کو بتا دے شلیں کہ آل ادلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے عقامات پر شہر کراچی کو اصل حالت میں بحال کرنے کا مشن جاری ہے ایسے میں کیمس انٹین کروچمنٹ سیل نے ڈسٹرک سینٹرل اور کورنگی میں آپریشن کیا کورنگی میں قبضہ کی گئی سرکاری زمین بھی واگزار کر آلی گئی جبکہ لیاقتباد چار نمبر پر تجابوزات کے خاتمے کے دورہ پھیلے پتھارے اور کرسیاں بھی ضب کر لی گئی آل ادلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے عقامات پر شہر کراچی کو نیٹ اینڈ کلین بنانے کا مشن جاری ہے ایسے میں چوبیس گھنٹے کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے کراچی کے سات و اصلا میں کاروائیاں جاری رہتی ہیں جبکہ آج کیمس انٹین کروچمنٹ سیل نے کراچی کے ڈسٹرک سینٹرل اور کورنگی میں آپریشن کیا ہے جبکہ کورنگی نمبر ایک اور دو میں قبضہ کی گئی سرکاری زمین بھی واگزار کروا لی گئی ہے جبکہ کورنگی کے ہی علاقے میں ایک دکان کو جو ہے وہ ڈیمولش کیا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی جبکہ لیاقت آباد چار نمبر پر تجاوزات کے خاتمے کے دوران ٹھیلے پتھارے اور کرسیاں بھی ضبط کر لی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ دینگی سے بچاؤ کے حوالے سے بھی کیمسی انٹین کروچمنٹ کا عملہ جو ہے وہ مہم چلا رہا ہے جس میں پنکچر بنانے کی جو اسٹالز ہیں وہاں پر رکھے ہوئے پانی کو بھی بار بار خالی کروائے جاتا ہے اور واضح طور پر ہدایت دی جاتی ہے کہ جتنی بار ہو سکے دن میں اس پانی کو خالی کیا جائے کیونکہ اس پانی کے وجہ سے ڈینگی کے مچھروں کی بہتات میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیمسی انٹین کروچمنٹ سیل کے جانب سے مختلف قسم کی کاروائیاں شہر میں کی جا رہی ہیں جس کے اندر ایک کاروائی جو ہے وہ پلاسک بیکس کے اوپر پابندی کے حوالے سے بھی ہے اور دکنداروں کو اس سے قبل تو تنبیہ کی جا رہی تھی لیکن اب جو ہے پلاسک شوپرز اور تھیلیاں بھی ضبط کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیمسی انٹین کروچمنٹ سیل نے ڈسٹرک سینٹرل اور کورنگی میں بھی تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا ہے ڈسٹرک سینٹرل میں لیاقتباد ڈاخانہ اور لیاقتباد چار نمبر میں تجاوزات کے خلاف کاروائی عمل ملائی گئی روڈ اور فتبات پر رکھے کیبن، ٹیبل، کرسیاں اور پتھاروں کا خاتمہ کر دیا گیا ڈسٹرک کورنگی کے کورنگی ڈیویجن میں کورنگی نمبر ایک اور دو میں مکان نمبر ٹی پانس سو سیکٹر ای چودہ کشتی والی بیلڈنگ کے سامنے غیر قانونی طریقے سے گندی گلی پر گیٹ لگا کر قبضہ کیا ہوا تھا قبضہ ختم کرا دیا گیا کورنگی دیر نمبر آر سات سو تریسٹھ پر دکان بنا رہے تھے اس کو بھی مسمار کر دیا شاہ فیصل ڈیویجن میں ڈینگی سے آگہی کے حوالے سے کاروائی کی گئی مختلف پنچہ شاپس پر آفیس اسٹاف اور افسران نے جا کر آگہی فراہم کی اور پانی کو دن میں کئی بار تبدیل کرنے کی بھی ہدایت کی تمام کاروائیوں میں ڈائریکٹرز ڈیپٹی ڈائریکٹرز اسٹاف اور انٹین کروشمنٹ اسسٹٹ کمیشنر اور علاقہ پولیس نے بھی حصہ لیا ڈسٹرک سینٹرل میں لیاقت آبار ڈا اور یہاں آپ کو خبر دیں گے کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بوٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ گنشن اکبان کے علاقے اس سفاری پارٹ سے گزرنے والی اس حوالے سے کراچی وارٹر بورڈ اکام پر کہنا ہے کہ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی سپلائے بھی نورمل کر دی گئی ہے جبکہ مرمتی کام پھنگامی بنیادوں پر مقرر وقت سے پہلے ہی مکمل کیا گیا ہے وارٹر بورڈ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے سفاری پارٹ سے گزرنے والی وارٹر بورڈ کی 84 انچ کی لائن کا مرمتی کام مکمل کر لیا گیا آپ کو خبر دے رہے ہیں سفاری پارٹ کے سیکے جہاں سفاری پارٹ سے گزرنے والی وارٹر بورڈ کی 84 انچ دائیا کی لائن کا مرمتی کام مکمل کر لیا گیا ہے اس حوالے سے وارٹر بورڈ اکام کا کہنا ہے کہ مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد پانی کی سپلائے نورمل کر دی گئی ہے وارٹر بورڈ اکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مرمتی کام ہنگامی بنیادوں پر مقرر وقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے سفاری پارٹ سے گزرنے والی وارٹر بورڈ کی 84 انچ جو ڈائیا کی لائن کا مرمت اکام وارٹ بورڈ کی جانب سے مکمل کر لیا گیا ہے اس حوالے سے وارٹ بورڈ اکام کا کہنا ہے کہ مرمت اکام مکمل ہونے کے بعد پانی کی سپلائے بھی نارمل کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ وارٹ بورڈ اکام نے یہ بھی کہا کہ مرمت اکام ہنگامی بنیادوں پر اپنے مقرر اوقت سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ شفافیت جس امور میں شامل ہو جاتی ہے اس کے نتائج ہمیشہ متاثر کن ہوتے ہیں ہمارے دارے میں عوام کی فلح و بیبوت کے نظام کو طویل عرصے سے اسی انداز میں چلایا جا رہا ہے ترکیاتی سکیموں کا جوہزہ لینے کے سلسلے میں گڑاپ کی مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر زلہ کانسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ رلیف فراہم کیا جائے اور جو کام کیا جائے اس کے آغاز سے اختتام تھا اس کو خود سے مانیٹر کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم کاموں کے ابتداء سائٹ کا معاینہ کرنے کے بعد کرتے ہیں جب عوام اس سے مستفید ہوتی ہے تو ہماری محنت وصول ہو جاتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ وسائل زلہ کانسل کی عوام کے لیے وقف کیے ہیں اس کے نگرانی کی ذمہ داری ہمارے گندوں پر ہے اس لیے اپنا سو فیصد دے کر اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرنے کی کاوش کر رہے ہیں اس وقت پانی اور سیورش کے مسائل پر تو توجہ مرکوز کی گئی ہے جبکہ امید کی ہے کہلے علاقہ کے اس حوالے سے پیش آنے والے مسائل کو جلد سے جلد حل کر لیا جائے گا زلہ کانسل کا عملہ اپنی حدود میں رہنے والوں کے خدمت کا عظم کرتا ہے اور ان کے خدمت کے عظم کے لیے بھی مصروف عمل ہے جس سے امید ہے کہ صورتحال میں مزید نکھار آئے گا اس موقع پر پرچیز آفیسر ریاض حمید علیہ بلوز ڈسٹرک انجینئر سید آصف شاہ جاں محمد جو کیو ایکسین اشواق احمد مرتضیٰ اور دیگر بھی موجود تھے میر پر خاص کی تحصیلوں ڈگری جھڑوں اور سندری میں برساتی پانی کی عدم نکاسی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا میر پر خاص کی تحصیلوں میں تین ماہ سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود برساتی پانی کی عدم نکاسی کے خلاف انایت اور دلبر رمضان کی قیادت میں ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا احتجاجی دھرنے میں شامل سیاسی سماجی اور وقلہ نے کہا کہ جھڑوں ڈگری اور نوکوٹ سندری میں تین مہینے گزر جانے کے باوجود بھی برسات کا پانی نہیں نکالا جا سکا زرعی زمین مکمل ڈوبی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے دن بدن نقصان ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں دوسری جانب سے نکومت چین کی بانسدی بجا رہی ہے دھرنے کے شرکہ کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد برساتی پانی کی نکاسی کی جائے بسورت دیگر ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے اور یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ شہر قائد میں فضائی آلودگی میں ہوش روبہ اضافہ ہو گیا ہے جبکہ کراچے کی فضائی غیر صحت پند قرار دے دی گئی ہے دنیا کے آلودہ ترین شہروں کے فیرس میں شہر کراچی صفحے اول میں آ گیا کراچی کی فضائی میں آلودہ ذرات کے مقدار 199 پرٹیکلیڈ میٹرز ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور چوتھے نمبر پر آ گیا جبکہ لاہور میں آلودہ ذرات کے مقدار 173 پرٹیکلیڈ میٹرز ریکارڈ کی گئی ہے ماہرین صحت کی شہریوں سے احتیاط کی ہدایت شہری گھروز سے نکلتے وقت ماسک ضرور پینے جبکہ دمہ اور سانس کے مریض خصوصی طور پر احتیاط کریں گے سوست روی کے باعث شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ترقیاتی کام موام کے لیے وبال جان بن گئے ہیں کراچے کے علاقے گلچن اقبال تیرہ ڈھی کی مرکزی شہرہ پر بھی بڑھ ساتی نالے کی اثر نو مرمت کا سلسلہ جواری ہے جس کے باعث ایک سڑھا ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہے جبکہ دوسری ون بے ہو کر شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے سندھ حکومت اور بلدی اعظمہ کراچی کے زیر حتمام کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ترقیاتی کام تمام ہی سسروی کے شکار کراچی کے علاقے گلچن اقبال تیرہ ڈھی کی مرکزی سڑک پر بھی برساتی نالے کی اثر نو مرمت جاری ہے تاہم کام سسروی کا شکار ہو کر مکینوں اور رہگیروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے شہری کہتے ہیں کہ منصوبہ تو شروع کر دیا گیا تاہم اسے تکمیل تک نہیں پوچھایا جا رہا ضروری یہ تو حقیقت میں ان کو کام تیز کرنا چاہیے اور جبکہ بچوں کی سکول کی وین بھی جاتی رہتی ہے اور خاص طور پر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وینوں کی حالت اچھی اتنی ٹھیک نہیں ہے تو کم سے کم روڈ پر آبسریکشن نہیں ہونی چاہیے اسمود فلو ہونا چاہیے ٹریفک کا اور اس کے لیے یہ ہے کہ انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ترقیاتی کاموں کے باعث ایک سڑھا ٹریفک کے لیے مکمل بند جبکہ دوسری ونوے ہو کر خطرے کی علامت بنی ہوئی ہے مکینے نے مطالبہ کیا ہے کہ کام میں برقرفتاری لائی جائے اور منصوبے کو جلس پائے تکمیل تک پہنچایا جائے کیمرامین منصور بنارسی کے ساتھ احمیر عساق میٹرو ون نیوز کراچی حکومتیں بدل گئیں بلدیاتی سسٹم بدل گیا نا بدلی تو لیاقت آباد کی تباہال سڑکیوں اور گلیوں کی قسمت نا بدل سکی ہر گلی میں سیورش کا پانی کھلے مین ہولز انسانی جانوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں جو رسیم سے بابای امراض بھی پھوٹنے لگے ہیں یوں تو کراچی کے اکثر علاقوں کی سڑکے گلیاں سیورش کے پانی سے بھری نظر آتی ہیں مگر لیاقت آباد میں دو جس گلی سے گزرو سیورش کا بہتا پانی ٹوٹی سڑک کچھرے کا ڈھیر انتظامیہ کی کارکردگی کا مو چڑھاتا نظر آتا ہے یہاں سے گزرنا کسی چیلنج سے کم نہیں علاقہ مکین کہتے ہیں یہاں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ہمارا دل جانتا ہے گندے پانی میں جراسیم سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں بہت 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 پریشانی ہو گئی ہے لیاقت آباد کے اندر دشوار ہو گیا ہے نماز پڑھنا دشوار ہو گیا ہے مسجد کے سامنے پانی دکھان ہو گیا ہے پانی کاروبار تباہ ہو گیا ہے یہاں پہ چھ سات مہینے ہو گئے ہیں تو گٹر کا پانی بھرا ہوا ہے نماز ہی جاتے ہیں ان کے لئے بھی تنگی ہے اور عورتیں لیڈیز جو جاری ہیں ان کے لئے بھی تنگی ہے اور اپیل بھی کری ہے دو چار جو ہیں لوگ آئے تھے بڑے بڑے انہوں نے دیکھا ویڈیو بنائی اور چلے گا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد بھی اسکول کو بچوں کو چھوڑنا ہے ایک مصیبت بن گئی ہے گی کہ روز کے گرتے ہیں پڑتے ہیں بتا نہیں وہ اسکول تو جانا تو لازمی ہے نا بچوں کا ایک جانب یہاں رہنے والوں کی زندگی آجیرن ہیں تو دوسری جانب یہاں دکانداروں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہیں کیمرمن منصور منارسی کے ساتھ حفیظ انساری میٹرو ونیوز کراچی دوسری جانب شہر قائد کے علاقے ملیر سعود آباد میں جاری ترقیاتی کام بھی سوست روی کا شکار ہے جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خلاف سڑکوں سے گزر کر جانا ملیر والوں کا مقدر بن گیا ہے یہ ہے کراچی کا علاقہ ملیر سعود آباد ترقیاتی کاموں کے نام پر پورا ہی علاقہ کھوڑ دیا گیا ہے ایک طرف کی سڑک کئی عرصے سے ترقیاتی کاموں کے نام پر بند ہے ایک سڑک سے گزر کر شہری اپنے گھروں پر جانے پر مجبور ہیں کچھ ایسے ہی مناظر ملیر سعود آباد قبرستان کے اطراف میں بھی نظر آتے ہیں جہاں پر دھول مٹی سے بھری سڑکیں عوام کو خوش آمدید کرتی نظر آتی ہیں مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ علاقے کو جان بوچ کر خراب کے جا رہا ہے باجین روٹ کے بارے میں کہہ جائیں گے روٹ بہت بھری حالت ہوئی ہے یہاں کی لیڈیز آتی ہیں گرتے ہیں بچے گر جاتے ہیں رکشے آئے دن کلٹی ہوتے رہتے ہیں ہاں پر مزید ہے کبرستان ہے سب چیزیں بہت پریشانی ہو رہی ہے گھروں کے اندر دھول مٹی بہت جاتی ہیں بیٹھنا پریشان ہے پانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے ملیر پندرہ سے لے گے اور اپنا سعودہ باد کا تو اس پہ اتنی گرد مٹی اڑتی ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہاں پہ ہم بھی دکندار ہیں اسی روڈ کے سارا دن مٹی ہم لوگ کھاتے ہیں اس سے پہلے ابھی گٹر لینڈ ڈالی تھی وہ گٹر والوں نے بھی سارے گڑے چھوڑ دی ہے مزید اس کے اندر لوگ گاڑی پہ بائک والے صبح ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں وہ گرتے ہیں لیڈیز بچے پانی کی لائنیں یہاں پر ٹوٹی ہوئے ہیں آئے دن یہاں پر ایک دن بیچ کر کے پانی کھولا جاتا ہے اور پانی جو اتنا بری جانا سے بیٹھتا ہے کہ لوگوں کے پاس اگر وہ پانی پہنچے گا تو زیادہ فائدہ ہوگا روڈ اتنا خراب ہوا ہے کہ یہاں پر بیٹھنا بہت مشکل کام ہے پورا دن مٹی اٹھتی ہے پورا دن جو انا مٹی میں کرد و گبار میں جو انا برا حال ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ سے صرف یہی اپیل ہے کہ بھائی اس روڈ کو جلدی سے جلدی منائے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ ترقیت کام کو کئی سال ہو گئے ہیں مگر کام مکمل ہو کر نہیں دے رہا ہمارا مطالبہ ہے کہ سڑکوں کو جو کہ بوسیدہ سیورج کا نظام ہے اسے فوری ٹھیک کیا جائے اور اس کے لئے بھرپور اقدامات کی جائے شہر کراش کے علاقے کورنگی نمبر پانچ میں سیورج کے پانی کے باعث سڑکے زبوحالی کا شکار ہو گئیں موٹسائیکل سواروں کا گرنا اور گاڑیوں کا پھسنا بھی معمول بن کر رہ گیا کراچی میں جا بجا مسائل نے عوام کے مشکلات میں کیا اضافہ کورنگی نمبر پانچ پمپنگ اسٹیشن کے قریب سیورج کا پانی کھڑا رہنے سے سڑک پر بڑے بڑے گھڑے بن گئے جس کے باعث ڈگمگاتی گاڑیاں اور ان کا گھڑوں میں پھس جانا مقدر بن گیا ہے انڈسٹریل زون ہونے کے باوجود یہاں کے سڑکوں کی مرمت نہ ہونا مطالقہ انتظام کے نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے عوام کا کہنا ہے کہ نالے اور فلو ہو جانے سے اکثر یہاں پانی جمع رہتا ہے کورنگی ساڑھے پانچ ہے یہ روڈ ساڑھے پانچ سے لے کے مچھی مور تک جا رہا ہے جگہ جگہ کھٹے ہیں اور جگہ جگہ اس میں بالش کا پانی بڑھ جاتا ہے تو دانا کوئی نے کوئی موٹسائیکل کے والا گر جاتا ہے حاصل ہو جاتا ہے اس سے روڑت آگے جائیں تو وہاں بڑھیں لیں گے پانی تو کافی سالوں سے بڑھا ہے یہ بیتے رہتا ہے یہ واتر پم کا پانی ہے یہ یہاں سے ایک دم بھر کے جب لائٹ جاتی ہے تو جب پانی کھلتا ہے یہاں پہ آورلوٹ ہویا تھا پانی ہم نے یہاں پہ یہ گھڑر بھی بنایا ہے چھوٹا سا یہاں جانے کے لیے یہاں پہ گاڑی آتی نہیں ہے ونوے وہاں پہ گاڑیاں سلتی ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتا ہے آئے دن شہیوں کا مزید کہنا تھا کہ سڑک خراب ہونے سے ٹرافک جائم کے مسائل بھی ہیں مگر مجال ہے جو کوئی محکمہ یہاں پر نظر ڈالے ہمارا ایڈمنیسٹرٹر کراچی مرتضی وحب سے مطالبہ ہے کہ کراچی کی دیگر سڑکوں کی طرح یہاں کی سڑک کی بھی تعمیر کر کے کام کو فل فور مکمل کیا جائے اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فلحالت نہیں